حج کمیٹی کی امارت حج ہاؤس کے نام سے معصوم کی جاتی ہے حج پر جانے والے آزمین کے لیے یہاں ساری سہولتوں سے لیس یہ امارت اپنی کئی خوبیوں کی حامل ہے یہاں پورے ملکے کے آزمین کے لیے لیگل پروسس کے ساتھ ساتھ ہر برس حج کی پولیسیوں کا اعلان ہوتا ہے اس لیے آزمین حج کی خاصی تعداد یہیں آکر رکتی ہے لیکن آزمین کے رشتہ دار اور دوسرے عزیز و اقرب کے لیے یہاں رکنے کے جب بات آتی ہے تو یہ امارت تنگ ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ حاجیوں کی ہی خاصی تعداد ہوتی ہے ایسے میں ہر ایک کے لیے یہاں رکنے کا انتظام کرنا ممکن نہیں ایسے لمحوں میں ممبئی کا خدیم حجاؤس یعنی صدیق مسافر خانہ ان آزمین کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں بشیر موسیٰ پٹیل صاحب ایک رکن اسمبلی ہیں اور مسافر خانہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں بشیر موسیٰ پٹیل کہتے ہیں کہ آزمین کو سعودی عرب میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ انہیں یا ان کے رشتہ داروں کو یہاں کسی طرح کی دکھتیں پیش آئیں اس لیے ہم نے مسافر خانے کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے الحمدللہ یہاں پہ جو حجاز کرام جو تھے وہ تقریباً پانچ ایک ہزار تک قریب تھے اس کا ہم نے گنتی نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ میں جو چھوڑنے بھی جاتے تھے وہ بھی بچارے ساتھ میں تھے اس میں عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے نوجوان بھی تھے اور پرے مہارشتہ سے آئے تھے تو ہم ان کو مسافر دے گئی ہیں ہم تو بیت اللہ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول اور مہمان حرم تھے تو ہم نے اس کے جتنے ہم سے بند پڑا ہم نے کوشش کرو انہوں نے ہمارے ساتھیوں نے خدمت انجام دی یہ اللہ رب العالمین کا کروڑ و احسان ہے لیکن اس بار جو حجوں وہ تکلیف ہوئی ہے جہاں جہاں جو مرکز ہوتے تو وہاں پہ مجھے اتمنان نہیں ہے کہ لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں ہماری ماں بہنے میں کھڑی ہے وہ خطفات پہ بیٹھے ہیں کیا اس لیے انہوں نے سفر کیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر وہاں غیر ملک میں بھی جائیں گے پردیس میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی اکرام ہوتا ہے حجاج کو خوشاندید کہتے ہیں احلن وصالن ومرحبہ کہہ میں اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال خوشگوار ہو ہمارا ملک بھی خوشگوار ہے اور اللہ بزرگ و برطن ان لوگوں کو نیک توفیق دے جو حجاج کے ساتھ اسی بتمیزی کرتے ہیں اس لیے واقعی کہنا نہیں چاہتا ہوں دور قدیم میں حجاج کرام مکہ معظمہ کے لیے یہی سے روانہ ہوتے تھے اس لیے اسے باب المکہ کہا جاتا تھا جنوبی ممبئی میں بہر عرب کے ساحل پر واقعی حاجی صاحبو صدیق مسافر خانہ واقع ہے ایک دور تھا جب اس مسافر خانے کو باب المکہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بھارت کے حاجی حج کرنے کے لیے سمدری سفر پر روانہ ہوتے تھے یہ وہ دور تھا جب حج کے لیے تین مہینے کا وقت درکار تھا پورے بھارت میں ایک واحد جگہ یہی تھی جہاں سے حجاج کرام مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوتے تھے دور حاضر میں اسے صاحبو صدیق مسافر خانہ کہا جاتا ہے اب یہاں لوگوں کے ٹھہرنے اور مسجد مدرسہ جو اس وقت قائم کیے گئے تھے وہ موجود ہیں 1994 سے بھارت میں سمدری جہاز سے حج کا سفر بند ہوا اس کے بعد ہوائی راستے سے حج کا سفر کا آغاز ہوا اس وقت بہت آسان تھا سستا تھا موجودہ دور میں حج کا سفر بہت مہنگا ہے جو ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہیں مغلوں کے دور میں باب المکہ سورت کی بندرگاہ کو کہا جاتا تھا اس وقت سے حج کے لیے سمدری راستے کا سفر کا آغاز پورے بھارت کے حجی گجرات کے شہر سورت سے کیا کرتے تھے دور حاضر میں باب کی حیثیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب حج کے لیے حج ہاؤس کی امارت مختص ہے اب باب المکہ یا مسافر خانے میں دوسرے آغاز سے آنے والے لوگوں کے لیے ٹھائرنے کا انتظام کیا گیا ہے اطراف میں موجود مسافر خانہ مارکٹ آج پہلے سے زیادہ وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہے یہ امارت آج بھی اس بات کی شاہد ہے کہ اس دور کے مخیر حضرات نے قوم کے لیے اسے وقف کیا تھا جس سے لوگ آج بھی فیض اٹھا رہے ہیں ممبئی سائی ٹی وی بھارت کے لیے شاہد انساری